مشن کلین لاہور شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری مال روڈ علامہ اقبال روڈ لیبرٹی اور فیروس پروڈ سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن علامہ اقبال روڈ پر سولہ دکانیں لیبرٹی مارکٹ میں چار دکانیں سیل پندرہ دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج گورنر ہاؤس کی دیواروں کو اصل حالت میں بحال نہ کرنے کا کیس گورنر ہاؤس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کون ہے عدالت کا سرکاری وکیل سے استفسار لوکل اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کیسے دیوار گرا کر جنگلے لگائے جا سکتے ہیں عدالت کے ریمارکس وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹس تیرہ دسمبر کو جواب طلب گورنر ہاؤس کی دیوار مسمار کرنے میں ملوث تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دائر گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کا حکم دینے اور عمل درامت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے عزر صدیق ایڈوکیٹ کی ہائی کورٹ میں درخواست عدالتی حکم پر مغلیہ اور برطانوی راج کی نشانی گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے کا کام رکھ گیا توڑے ہوئے جنگلے اور تاریں دوبارہ لگانے کا کام تحال شروع نہ ہو سکا بحالی کے لیے مزدور یا عملہ بھی نہ پہنچا ڈبل سوار کے لیے ڈبل ہیلمٹ دھڑا دھڑ چالان ہونے لگے سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی چالان کی پرچی ہاتھوں میں تھمنے لگی مال روڈ پر ایک ہزار اکسو چرانوے افراد سمیت تین ہزار افراد کے چالان روزی روٹی پوری کریں یا دو ہیلمٹ خریدیں شہریوں کی دوہائی ای چالان جمع نہ کرانے والے شہریوں کو حراسہ نہ کیا جائے ہائی کورٹ کا حکم سی زی پیو بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش ای چالان ادا نہ کرنے پر شہری کی گاڑی بند کی گئی ڈالفن پولس نے قانون کے مطابق کا روائی کی عدالت میں ریپورٹ گجرات پولس کے فنڈز میں ستر کروڑوں روپے کے خرد بند کا الزام سابک سی ٹیو لاہور رائے جاز اتصاب عدالت میں پیش میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے نیپ کی جانب سے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد آج یہ آفیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ گرفتار پندرہ سٹینوگرافرز اتصاب عدالت میں پیش پنجاب پولیس میں مجموعی طور پر دو سو بھتر سٹینوگرافرز کی بھرتیاں ہوئیں باعث افراد کو غیر قانونی بھرتی کیا گیا نئے علاقائی بینچوں کی تشکیل پنجاب پار کانسل کی ہرتال کا دوسرا روز وکلا کی ہرتال بیسے روز میں دات ہیں زلائے کے شہری میں وکلا کا بھوک ہرتالی کیامپی پانچ روز سکائیں متعدد کیسز التباہ کا شکار سائلین فار سینئر افسران کی کمی متعدد سبائی بہتوں میں اہم عود خالی انتظامی امور متاثر سیکٹری قانون و پالیمانی امور سپیشل سیکٹریز خزانہ ہاؤسنگ کے عودے خالے ایڈیشنل سیکٹریز اور ڈپیٹی سیکٹریز کی تیس سیٹے خالے درینہ ادعوت یا غیرت کا معاملہ کماہا روز پر پنجاب چوکی کا قریب سولہ سالہ لڑکی پرسناہ طور پر کت نامالوم اپراف نے گھر میں گھس کر ستارہ نامی لڑکی کا تیز دھار آلے سے گرا کار دیا مکتولہ کے والد اور بھائی کانگ کے لیے گھر سے باہر تھے ابتدائی تفتیش پوسٹ مارٹن کے بعد آسل حقائق سامنے آئیں گے دانہ شاد باہ کی حدود میں نامالوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ 35 سالہ شہزاد سر نے گولیاں لگنے سے جامہ ملزمان فرار پولیس نے لاش تحویل میں لے دی سکولز کو انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کی ہدایت ڈینگی کے حوالے سے زیرو پیریٹ منقفت کی جائے میکمہ سکولز ایڈوکیشن ڈینگی سے اگاہی کے چارٹ لگانے اور اس حوالے سے حساب میں تبدیلی کی جائے میکمہ سکول ایڈوکیشن کو سکول سربراہان کو مراستہ جارے شہری ہوشیار اتائیت کے خلاف مہم تیز پنجاب ہیلٹ کیئر کمیشن نے اتائیوں سے متعلق ڈیٹا جاری کر دیا ویب سائٹ پر 24,782 اتائیوں کا ریکارڈ شیئر کیا گیا کومنٹ کالج برائے خواتین گلبرگ نے نیچرل سائنس سے متعلق آدمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سر فراز کی بہت اور مہمانے خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ نیاری تعلیم کی فرامی تحریکن صاحب کے منشور کا حصہ ہے اور ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے مولانا تارک زمیل کا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں سرط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لیکچر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اور دیگر ممبران کی شرکت موسیقی